اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ بہت اچھے سی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال کرے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ لوگ سار دسکس کیا تھا کہ میں نے پورشن کنٹرول ڈائیٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں پر ڈے ایچ ہوت گروپ میں سے کتنے کتنے پورشن لینے چاہیے اور میں فور لے رہی ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فور ٹو سکس پورشن تو لینے چاہیے لیکن پورشن سائز کیا ہونا چاہیے اور کون کون سے فور جو کاربو ہائیڈریٹس میں آتے ہیں تو یہ سب ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کاربو ہائیڈریٹس اتنے ضروری کیوں ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہمیں انرجی دیتے ہیں اور ہمیں بی ویٹیمنز دیتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹس کو ضرور شامل کرنا چاہیے اب ہم بات کریں گے کون کون سے فور کاربو ہائیڈریٹس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے روٹی کسی بھی قسم کی روٹی کاربو ہائیڈریٹس میں آتی ہے اس کے بعد رائس چاہے وہ براؤن رائس ہیں وائٹ رائس ہیں باسمتی رائس ہیں پاسٹا ہو گیا سیریل ہو گیا بریڈ براون بریڈ وائٹ بریڈ سیریٹ بریڈ یہ سب کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس کے بعد پوٹیٹو سویٹ پوٹیٹو اروی یہ بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں تو یہ تو ہم لوگوں نے دسکس کر لیا کہ کون کون سے فور جو ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس میں آتے ہیں اب ہمیں انڈرسٹین کرنا ہے کی پورشن کیا ہے اور پورشن سائز کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بریڈ کی تو بریٹ کا جو ایک سلائس ہے 32-40 گرام کا وہ ہمارا ایک پورشن ہوگا پھر چاہے وہ وائٹ بریٹ ہے براؤن بریٹ ہے یا سیڈیڈ بریٹ ہے وہ ایک ہی پورشن کاؤنٹ ہوگا کوشش کریں کہ براؤن بریٹ لیں یا سیڈیڈ بریٹ لیں پھر بات کرتے ہیں روٹی کی تو روٹی کا بھی یہی حصاب ہے 32-40 گرام کا ایک پورشن ہوگا اگر ہم ویسے بات کریں تو سیڈی سائز جو ایک چھوٹی روٹی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم سیریل کے بات کریں تو 30 گرام جو ہے سیریل وہ ہمارا ایک پورشن ہوگا اسی طرح اگر ہم رائس کا پورشن لیں تو 80 گرام کا ایک پورشن ہوگا اس میں تقریباً 6 ٹیبل سپون آئیں گے اور پاسٹا کا پورشن بھی 80 گرام کا ہوگا اس میں بھی تقریباً 5-6 ٹیبل سپون آئیں گے اگر ہم پوٹیٹو کا پورشن دیکھیں تو جو 2 ایک سائز چھوٹے آلو ہوتے ہیں وہ ایک پورشن کاؤنٹ ہوگا کتنا کتنا ہوگا اور کچھ میں مزید آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور کچھ پکچرز بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے یہ جو پکچر میں آپ کو رائس نظر آرہے ہیں یہ 5-6 ٹیبل سپون ہے اور یہ ہمارا ایک پورشن کاؤنٹ ہوگا کاربوائر ریرز کا یہ سیکنڈ پکچر جو ہے بریک فاس کی ہے اس میں ون جو ہے سلائس ہے بریڈ کا تو یہ ایک پورشن کاؤنٹ ہوگا کاربوائر ریرز کا یہ تھرڈ پکچر میں سیڈی سائز روٹی ہے تو یہ بھی ایک ہی پورشن کاؤنٹ ہوگا کاربوائر ریرز کا تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ میں 4 پورشن کاربوائر ریرز لے رہی ہوں پر دے تو اگر فور اگزامپل میں نے ناشتے میں ایک سلائس لے لیا بریڈ کا پھر لنچ میں میں نے 2 سیڈی سائز روٹی لے لی اور میں نے پھر ڈینر میں میں نے لے لیا 5 to 6 ٹیبل سپون رائز تو میرے 4 پورشن کمپلیٹ ہو گئے اسی طرح اگر آپ 6 لینا چاہ رہے ہیں تو آپ 2 more add کر سکتے ہیں تو آپ کے جو پر دے کے حساب سے 4 to 6 پورشن کاربوائر ریٹس کے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن ہمیں باقی پورٹین ہو گیا فروٹ اور ویچ ہو گیا ان کے بھی پورشن کو لینا ہے ساسا جیسا کہ آپ لوگ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں اس میں پورٹین کا بھی پورشن ہے اس میں فروٹ اور ویچ بھی ہے اس میں کاربوائر ریٹس بھی ہے اس طرح سے ہم نے بیلنس کر کے کھانا ہے آج تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کاربوائر ریٹس کو اب آنے والی ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ فورٹ گروپس کو ڈسکس کریں گے اور ان کے پورشن کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا ایکسپیرینس ہوپلی آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھ لگتے ہیں اگر اچھ لگتے ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ